موسیقی ایورز مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی میزمان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل میں ایورز آج میں آپ لوگوں کے لئے جو وظیفہ بنا کے لائی ہوں وہ سورہ یاسین کا ایک بہت ہی گرانٹیڈ اور کامیاب اور آسمدہ وظیفہ ہے اور جو بھی پریشانی تکالیف آپ لوگوں کے اوپر جس میں بھی آپ مختلہ ہیں تو اس کے لئے یہ بہت ہی گرانٹیڈ وظیفہ ہے لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی چیک کر لیں کہ بیل آئیکن انہوں نے پریس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اور جو میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے اور کامیٹس کر کے میری اوصلہ وظائی ضرور کیجئے شکریہ اور ویڈیوز آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہتی چینلوں کہ میری ویڈیو کو شروع سے ان تک ضرور دیکھیں تا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے اور آپ کو کیونکہ آپ ویڈیوز نہیں دیکھتے پوری سٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کامیٹس کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو اگر آپ ویڈیوز کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ بار بار اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی تو چلے میں اب آپ کو بتا دوتی ہوں کہ آپ نے سورہ یاسین کو کس طریقے سے پڑنا ہے جو آپ کی مشکلات، تکالیف، آفات، قلیات یا کوئی بھی مقصد ہو جس میں آپ کو کامیابی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو وظیفہ میں آج سورہ یاسین کا بنا کر لائی ہوں یہ ہے ہر قسم کی مشکل سے مجاتت ذریعہ یعنی کہ آپ کسی قسم کی آپ پر مصیبت اور مشکل آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے نجات مل جائے تو بھی آپ اس طریقے سے پڑھیں گے اور اگر کوئی مقصد ہے آپ کا کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ مقصد پورا ہو جائے تو تب بھی آپ سورہ یاسین کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے میں آج آپ کا وظیفہ جو ہے آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ٹائم کوئی سب بھی آپ کر سکتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد یہ عمل کیا جائے یا پھر خجر کے بعد لیکن کوئی ٹائم فکس نہیں ہے آپ کسی ٹائم کی اس عمل کو کر سکتے ہیں چو ٹائم آپ کو سوٹے بہلے تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے کیونکہ وضو لازمی ہے وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی سورہ یاسین کو شروع کریں تو سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے اس طریقے سے کہ آپ نے ہر مبین کے اوپر کیونکہ سورہ یاسین میں سات مبین ہیں تو سات مرتبہ یہ عمل دہرائے جائے گا ہر مبین کے اوپر جس وقت آپ مبین پر پہنچیں پہلی مبین پر تو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یہ آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے یا اللہ ہو کو دو مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمان ہو یا رحم ہو وہ آپ نے ایک ایک دفعہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کس طرح سے پڑھنا ہے جب آپ مبین پر پہنچیں سورہ یاسین میں جتنی بھی مبین ہے سات مبین ہوتی ہیں تو ساتوں کے اوپر یہ اس طرح سے دورایا جائے گا یا اللہ ہوں یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحیمو اور یہ آپ نے پڑھنا ہے گیارہ دفعہ ٹھیک ہے ہر مبین کے اوپر آپ نے گیارہ مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان کو پڑھنا ہے یا اللہ ہوں یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحیمو گیارہ بار آپ اس طرح سے پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور عمل ہے جو اسی کے سورہ یاسین میں ہوگا وہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ آیت نمبر پیٹی چوبے پہنچیں تو اس میں جو لفظ کن پر یا کن ہے تو کن کے اوپر جب آپ کن پر پہنچیں آپ کن پر پڑھنے لگیں اور پڑھنے کے جب آپ تو کن کے اوپر آپ نے رکھتے یہ پڑھنا ہے یا اللہ ہوں یا غنیو یا مغنیو یا فتاہو یہ آپ نے ایک کفل پڑھنا ہے ٹھیک ہے لفظ کن کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو نام ہے یا اللہ ہوں یا غنیو یا مغنیو یا فتاہو یہ پڑھ لینا اور اس کے بعد جو آپ کی آیت نمبر ایک تری باقی رہی اسے پورا پڑھ لینا ہے اور اس طرح سے آپ کا سورہ یاسین کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا اور یہ عمل آپ اس وقت تک جاری رکھیں آپ روزانہ پڑھیں آپ تو آپ کا جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا یا آپ کی جو مشکل اور تکلیف ہے وہ حل نہیں ہو جاتی اور انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے کچھ ہی دن پڑھیں گے آپ جانے کہ زیادہ سے زیادہ گیارہ دن آپ پڑھ لیں تین دن گیارہ دن پڑھ لیں یا اکیس دن پڑھ لیں آپ کی وہ تکلیف جو ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور حل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اس مقصد دیں کامیابی ملے کی جس مقصد کے لیے آپ اس طریقے سے سورہ یاسین کو پڑھیں گے اور عمل اگر آپ کو سمجھ نہیں ہایا ہے تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ یاسین کو وضو کر کے شروع کرنا ہے کسی بھی ٹائم پر اور آپ نے ہر مبین کے اوپر سورہ یاسین میں جتنے بھی مبین آتے ہیں تک کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ جب تین نام ہے یا اللہ ہوں دو دفعہ کہنا ہے یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحیمو یہ آپ نے گیارہ بار پڑھ لینا ہے اور جب آپ آیت نمبر 82 میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں جو لفظ کن ہے اس کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام جو ہے ایک بار پڑھ لینا ہے یا اللہ ہوں یا غنی ہوں یا مغنی ہوں یا فتاہ ہوں اور یہ اس طرح سے آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا آپ پوری سورہ یاسم کو اسی طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور ایک بار ہی آپ نے یہ سورہ یاسم پڑھ لی ایک دن میں تو آپ اس طرح سے پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور اللہ اللہ نے چاہتاں پورا ہو جائے گا اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم اور آج میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جانے سے پہلے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھپلانے پر اُبھارتا ہے فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر اُبھارتا ہے لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس پر اس کو شکر کرنا چاہیے اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت شیطانی خیال پائے تو اس کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ شیح ہے شیطان تمہیں پکر سے ٹراتا ہے اور گناہ کے لیے اکساتا ہے ریورس میری حدیث یہاں پر آج یہ حدیث بھی میرے پوری ہو گئی ہے آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو شروع سینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ حدیث سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ایمان اللہ کرم مانگتی ہو اتا 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 مانگتی ہو تجھ سے تو ماغ ہوں گی کیسے نہ ماغ ہوں گی تجھ سے تو ماغ ہوں گی کیسے تیری ہو میں تجھ سے دعا مانگتی ہو کرم مانگتی ہو عطا مانگتی ہو تیری ہو میں تجھ سے دعا مانگتی ہو جو مفلتے ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو مفلتے ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کے ہاتھ شفا مانگتی ہو مریضوں کے ہاتھ شفا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہو کرم مانگتی ہو عطا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہو الہی ہمیشہ تو مضرور رکھنا بلا سے ہم کو تگا دور رکھنا پریشانیاں کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں سے پناہ مانگتی ہو کرم مانگتی ہو عطا مانگتی ہو الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہو دعا مانگتی ہوں دعا مانگتی เหجرے ہو موسیقا